ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ کراچی کے نام یہ جو ہفتہ گزرا ہے عجیب و غریب قسم کا میرے خیال سے انپریسیڈنٹڈ ایمکیو ایم با مقابلہ پی ایس پی ایمکیو ایم پلس پی ایس پی ایمکیو ایم با مقابلہ ایمکیو ایم کچھ سمجھ نہیں آری اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے اجاہت ٹھیک ہوں ٹھیک تھاک ہیں ٹھیک تیسوری آپ کے لئے آئے ہم ٹائم دیں گے ناج ٹھیک فیصل سبزواری آمیر خان کامران ٹھیک کیا ہو رہا ہے بھگدڑ کیا ہے MQM میں بہادر آباد میں ہم سننے میں آیا ہے ذرائب بتاتے ہیں کہ ٹیوزڈے منگل بوت تیرہ گھنٹے اوور نائٹ مذاکرات چلے MQM اور PSP کے درمیان اس میں اور لوگ بھی تھے اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ PTI کا ایک نمبر بھی تھا اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک ریاستی ادارے کے افسر بھی تھے کچھ لوگ کہتے ہیں سولہ گھنٹے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تیرہ گھنٹے ہیں جو لوگ اندر تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تیرہ گھنٹے بعد جس میں بیچ میں مذاکرات بریک ڈاؤن کر گئے جس میں جو پھٹا پڑا MQM اور PSP کے درمیان وہ الائنس ورسز مرجر کا پڑا الائنس اتحاد کو کہتے ہیں جب الگ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ میں اور مرجر اسے کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہو جائیں پھر دوت کے دن ایک تاریخی پریس کانفرنس ہوئی دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان پاروک ستار صاحب اور مستویٰ کمال صاحب جنہوں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی تھی ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی میں پسلے سال ڈیٹھ سال میں مگر پھر بھی جنہوں نے ایک معایدہ کیا وہ معایدہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پڑھ کے ایسے پڑھ کے وہ معایدہ سنایا مگر کہتے ہیں کہ مستویٰ کمال صاحب نے اس میں کچھ ایڈیشنز کیے فلبذی ایڈیشنز کیے جس کی وجہ سے معایدہ جو ہے وہ کشیدگی کا شکار ہو گیا ایڈیشنز دے تھے کہ مہاجر سیاست مہاجر کے نام پر سیاست نہ کرو ایڈیشنز یہ تھے کہ پارٹی کا نام چینج کر دیا جائے گا ایم کیو ایم ختم ہو جائے گا یہ سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا یہ سکرپٹ کس نے لکھی کیسے لکھی کیوں لکھی پی ٹی آئے کے کارکن اس میٹنگ میں کیوں تھے اور اوفیشلز اس میٹنگ میں کیوں تھے میٹنگ تھی کدھر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیف ہاؤس تھا وہ سیف ہاؤس کتنا سیف تھا کہ وہ خبر باہر نکل گئے پھر تھرز ڈے کو جمعہ رات کو فاروق ستار نے وہ کیا جو صرف الطاف حسین کر سکتے تھے اپنی پارٹی کو چھوڑا اپنے کارکنوں اور رینماوں سے نعرے لگوائے اپنی والدہ کو ساتھ لے آئے اور پھر پارٹی میں جو انٹرنل ریبیلین برو کر رہا تھا اسے اس کو دبا دیا ایک تیر سے تین شکار کیے شکار نمبر ون مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال کے ساتھ جو معایدہ کیا تھا اس معایدے کی دھجیاں تو نہیں اڑائیں مگر مصطفیٰ کمال کی رپیوٹیشن کو ضرور نقصان پہنچایا شکار نمبر دو انجینئرنگ کا نام لیا کہ انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں جو پارٹی کو فورس کر رہے ہیں وہا ہاتھ مڑوڑ رہے ہیں ایم کیو ایم کا کہ وہ آگے جا کے مرجر کرے الائنس کرے جو بھی کرے دوسرا شکار انجینئرز تھے تیسرا جو انہوں نے کارٹ کھیلا زبردست قسم کا وہ مہاجر کارٹ کھیل کے جو بڑے عرصے سے کسی نے نہیں کھیلا تھا وہ مہاجر کارٹ کھیل کے انہوں نے کلیرلی جو انٹرنل ڈیسینٹ تھی اندر جو لوگ چک چک کر رہے تھے اور بلکل کر رہے تھے اندر جو لوگ چک چک کر رہے تھے ان اس ڈیسینٹ کو ختم کیا اپنی ٹیم کو اپنے نیچے متحد کیا کیا یہ کام کر کے فاروق ستار جو ایک نیرٹیف پیدا ہوتا ہے کراچی کی سیاست میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ کا پریشر ہے کیا یہ پریشر ایکسپوز کرنے سے اپنے پاؤں پہ اور اپنی جماعت پہ کلہاڑی ماری ہے یا کیا یہ پریشر ایکسپلوائٹ کرنے سے اپنے سیاسی حریب مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو اور ان کو نقصان پہنچایا ہے یہ سین کیا تھا یہ انٹرنل کو تھا کیا آمیر خان ابھی والیکم اسلام ابھی آمیر خان صاحب گزریں آمیر خان صاحب کی ہم نے وائس نوٹ ہم نے ان کا سنا ہے جس میں انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُون کا میسج دیا ایم پی ایم کے کارکنوں کو وہ پاکستان میں نہیں تھے کیا آمیر خان نے کو کرنے کی کوشش کی ہے کیا آمیر خان سے اس وقت تعلقات فاروق سلطار صاحب کے صحیح ہیں is فاروق سلطار now the undisputed king of the MQM کیا فاروق سلطار نئے الطاف حسین کیا مصطفیٰ کمال ان کے شکار ہیں پہلے متحدہ قومی مومنٹ کے نئے ہیڈکوارٹر نائن زیرو تو بند ہو گیا تھا پچھلے سال ہم نے cover کیا تھا متحدہ قومی مومنٹ کے نئے ہیڈکوارٹر بہادر آباد ہم ادھر پہنچیں سب ان کے لیڈر آ رہے ہیں ان کا پلائن آج کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا ہے انہوں نے آج جانا تھا یادگار شہدہ اور پھر جانا تھا شہدہ قبرستان ان کی مومنٹ تھی تین بجے وہ مومنٹ جو ہے وہ محدود ہو گئی انہوں نے بڑی ریلی نکالنی تھی وہ ریلی نہیں نکلے گی صرف رابطہ کمیٹی کے کچھ سینئر ممبرز کو یہ بھی پوچھیں گے اور پھر ان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یادگار میں جا کے بات کریں کہ گیم کیا چل رہا ہے آج کا محاص کراچی کے نام دروازے بند ہو گئے ہیں رابطہ کمیٹی کا اجلاح شروع ہو گیا ہے اور ایم کیو ایم کا جو یہ بہادر آباد کا ہیڈ آفیس ہے نیا ان کا جو ہیڈ پورٹر ہے اس سے اب مومنٹ ہونے والی ہے ٹوارڈز یادگار شہدہ اب وہی سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی تک فاروق ستار صاحب ڈھک کے نکل گئے ہم سے مگر اتنی احسانی سے ہم انہیں جانے نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ اب موف کریں گے پہلے تو کہ یہ پلان چینج کیسے ہوا یادگار شہدہ ریلی جانی تھی کیوں ریلی نہیں گئی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے جو کارکن ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں ادھر کہا جا رہا ہے کہ مصطفہ کمال کی بھی جو آج ممبرشپ ڈرائیب ہے لیکت آباد میں اس سے بھی شاید تسادم ہو سکتا تھا مسئلہ مسائل ہو سکتے تھے کس لیے کس لیے ریلی محدود کی گئی کس لیے جو ادھر بہت بڑی ادھر سے مہم نکلنی تھی وہ اب کالی رابطہ کمیٹی کے چند ڈاپ ممبرز کی ہو گئی ہے مگر ویری امپورٹنٹ لی یہ جو اندر آپ کی سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نہیں ایم کیوں ایم اب ہم نے موچا سمالا ہوا ہے مہا سمالا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں نکلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا سینے آئیں میرے ساتھ قیادے آجی آل اف دیم ڈی نیو ان امپرووڈ ایم کیوں ایم انٹرنل ڈیسنٹ کہتے ہیں ختم ہو گئے فاروک ستار صاحب ابھی چھوٹی سی کس کانشنز کریں گے پیچھے آمیر خان صاحب ہیں خفا تھے اب ان سے بھی پوچھیں گے خفا ہیں ابھی تک نہیں ہیں ساتھ لائن اپ رابطہ کمیٹی کے سینئر اور نئے ممبران وغیرہ وغیرہ مانے کیا بتانے جاتا ہے جی جی سر انشاءاللہ ضروری ہے ابھی کب تک ہیں آپ میں سے ایک دو دن اور ہوں ڈن ہو گیا پریسر سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر موو کرتے ہیں ڈاکٹر فاروک ستار صاحب آدھ آپ اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب ایم فائن ادھر وائس لیکن بہت سٹریس ہے اور چاروں طرف سے دباؤ ہے ایک پریشر ہے آج جب ہم اپنے شہدہ کو یادگار شہدہ پر خنا گراؤنڈ عزیز آباد خراج اخیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہاں ہم ریت لے کرنے جا رہے ہیں تو بہت مشکل سا رابطہ کمیٹی کو اجازت روز سب ایک نیا فاروق ستار ہمیں نظر آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ایسے نارے جو اس دن لگے آپ کے جو قائد ہیں ثابت قائد ہیں آپ کی جو پانی ہیں حالی ان کے حق میں لگے یہ نصیب اور کسی کو نہیں ہوا ہے مگر وہ ایک الگ بات ہے آپ نے اس دن والی پریس کانفرنس سے اس تین شکار کی ہیں کہتے ہیں پہلا شکار مصطفیٰ کمال ٹھیک ہو گیا کیونکہ بقول آپ کے انہوں نے لائن آور سٹپ کی معاہدہ جو تھا آپ نے پڑا انہوں نے اپنی انگ کھیل لی ٹھیک ہے نمبر ون شکار نمبر ون مصطفیٰ کمال شکار نمبر ڈو انجینئرز کا نام لیا یہ کون ہے آج بتائی دیں کون ہاتھ مڑوڑا ہے آپ کا بتائی دیں اور ثرڈ لی ویری امپورٹنٹ لی انٹرنل ڈسینٹ آمیر خان ان کمپنی ہو نام لیں نہ لیں مگر انٹرنل ڈسینٹ تھی تین شکار آپ نے کی ہیں گھر چلے گئے ہیں والدہ محترمہ آئی ہیں واپس آئے ہیں نعرے لگیں ہیں اور پھر آپ نے مہاجر کارڈ پلیٹ کیا ہے مہاجر کارڈ پلیٹ کرنے سے جو بڑے عرصے سے کسی نے نہیں کیا تھا آپ کی جماعت میں آپ نے ری سٹابلش کر لیا آمیر خان نے ادھر ان اللہ کا میسج وائس نوٹ ہم نے سنا ہے آپ اس پہ خفا تھے آج آپ ان کے ساتھ ہیں مگر آپ نے تین شکار جو کی ہیں ہیں اس میں آپ نے ایمکے کا شکار آپ نے تسلیم کیا مجھے انٹرنل ڈسینٹ بتائیں میں نے آپ کے ساتھ پارٹی کتنی ہے حالات کے جبر اور دباؤ اور اگر اس میں کہیں مجھے میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس ایک سال میں جو مجھے سپیس نہیں مل رہی ان کا بھی ہاتھ ہو میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن اگر ایسا ہے تو میرا تو بہت پوزٹیو میسیج ہے کہ انجینیٹ پولیٹکس کے نتائج اچھے نہیں نکل دے why are they forcing your hand why are they forcing your hand دیکھیں I have never said that they are behind I have not confirmed it you've clearly I have not I have not confirmed it میں نے نہیں کہا ہے میرا گuman ہے میرا یقین نہیں ہے اور اللہ کرے کہ میرا یہ گuman خلق ثابت مگر پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہیں پھر ہم وہ پردہ دیکھتے ہیں جو وہ ڈال رہے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو آگے بڑھ کے بات نہیں کر رہے ہیں تو کتنے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ اور کتنی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے ایم کیونٹ ہم جس ایم کیونٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ تیس آگست کے بعد ڈاکٹر فاروب ستار صاحب کی سربراہی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ چل رہی ہے آپ نے کہا ایم کیونٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ کہوں گا کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں یہ بات بڑے غور طلب ہے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں لیکن اگر کوئی بات ایسی اسٹیبلشمنٹ کی آتی ہے یہ نعرہ تو ٹی ٹی پی بھی لگا تھا نہیں اگر ایم کیونٹ سمجھتی ہے کہ ایم کیونٹ کے مفاد میں مہاجروں کے مفاد میں کوئی بات نہیں ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تب بھی وہ ہم نہیں مانیں گے لیکن ہم انٹی اسٹیٹ نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور اس کی واضح مثال ہم نے اپنے ہی قائد اور بانی کو اس سے الہدہ کر کے ثابت کی ہے مگر آپ کے جو خط ہے اس میں کلیلی یہ گمان پہ ہے نا گمان پہ ہی خط لکھا ہے اس میں کلیلی یہ لکھا ہوا ہے اس میں کلیلی یہ لکھا ہوا ہے کہ انجینئر پولٹک سے بات نہیں بنے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چھڑیا کا بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا جہاں وہ خط رکھا ہے جہاں سے وہ خط بھیجا گیا ہے اور ارسال ہوا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کو اور وزیراعظم پاکستان کو میں نے ابھی کسی اور کو نہیں بھیجا ہے اور اگر میں نے یہ تین شکار کیے میں یہ سارے تذیر تفسرے سارے انکر پرسنس کر رہے ہیں سب سب مجھے یہ آگے کہہ رہے ہیں پرائیوٹ لیوی اور اوپن لیوی اگر ایسا ہے تو میں حلف یا یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو سوانے خلقوں نبتارہ خدا سمجھو میں بھی کراچی کا ہوں مگر جب مہاجر صوبے کا نعرہ لگتا ہے اور وہ بھی ڈاکٹر لگاتا ہے تو چہل پہل ہوتی ہے اب اس دن ایمکے نے اووریچ کیا آپ نے ایک معاہدہ لکھا خواجہ ازار نے ایمکے کے ساتھ لکھا ایسا ہی ہے نہیں لکھا خواجہ ازار نہیں تھا میں نے اس کو کنفرم کیا پھر ایمکے کو شو کیا گیا میرے پاس اس کی پوری پرچیہ ہیں وہ موجود ہیں اچھا آپ وہ اووریچ کر گئے بخول آپ کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دل تھام کے رکھو وہ دل تھام کے رکھو انہوں نے کہا ہے میں نے تو ابھی ٹیفنگ میں کہا کہ ہم نے فالو آن دیا ہے مگر ڈاکٹر صاحب مہاجر صوبے کا نعرہ لگانا اس وقت ساتھ ساتھ انجنئرنگ کی بات کرنا ساتھ ساتھ میسنگ پرسنز کی بات کرنا مطلب آپ ٹیک آف کر گئے ہیں قائد مورڈ میں آگئے ہیں مہاجر صوبے کا نعرہ صرف میں نے کہا کہ مہاجروں کے پاس سندھ کے شہر کے لوگوں کے شہروں آپ نے کہا کہ تمہارے خون سے لوگوں نے کہا انقلاب آئے گا آپ نے کہا تمہارے خون سے لوگوں نے کہا انقلاب آئے گا آپ نے کہا نہیں تمہارے خون سے مہاجر صوبہ آئے گا دیکھیں میں آپ نے دنڈی ماری میں نے کہا تھا کہ اگر اگر مجبوراً 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 ضرورت پڑی تو پھر لوگوں کے دلوں میں دوکٹر صاحب ضرورت ہے مجبوراً دیکھیں میں نے تو کلیر کیا پھر لوگ الطاف حسین کا بول لگاتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں اپنے سندھی بولنے والے بھائیوں کو پورا موقع دے رہا ہوں انہیں سپیس دے رہا ہوں کہ وہ اپنے وڈیروں کے چنگل سے نکلیں پیپلز پارٹی نے جو ظلم ان پر کیا مکر ایسے تھانے تو ناکس ہیں دیکھیں ان کا بوٹ لے کر ہمارے اوپر جو حکمرانی کی ہمیں خلام بنانے کی کوشش کی ہماری زمینوں کو ہڑپ کیا بندرباد کیا وہ مطرو کا زمینیں تو ہمیں ملی نہیں جو یہاں کے سندھی ڈاکس صاحب there is no doubt that the Mohajit tabka the Urdu speaking tabka has been suppressed unconditionally and systematically four years end of story period full stop I'm with you on this مگر مگر جب بائیس اگر سے لے کر اب تک جواب کہتے ہیں کہ ایک نہیں رہا ہے ایک نیا direction ایک نیا زاویہ ہے ایک نیا اہد ہے which means تو مجھے مجھے 1987-88 کی یاد نہ دلائیں which means which means what which means no militancy non-confrontation but still مہاجر صوبہ ضرورت تھی اس وقت مہاجر صوبہ یا مہاجر کارڈ کو پلے کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اس وقت دیکھیں ایک لیڈر جب بات کرتا ہے تو اس کا ایک وزن ہے اور وہ حالات دیکھ رہا ہے ناانصافیاں دیکھ رہا ہے تو کہیں میسیج تو دینا ہے کہ یہ ناانصافیاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں تو رزلٹس اچھے نہیں ہاتے ہیں مگر کانیو شاوت فائر ایک راودت تھیٹر یہ کوئی بات تھا تائیویں بھی ایک چیز ہوتی ہے میرے خیال میں we should you know move forward آگے چلنا چاہیے it's not a big issue it's not a big issue to demand a separate subah oh yes it's in the constitution Vaseem bhai you can demand Vaseem bhai oh yes sir it was as per the constitution ٹھیک ہو گیا in constitution you can make different provinces مگر دکھر صاحب PPP کو چھوڑیں ایک منٹ ادھر آ جائیں اس رات پہ آ جائیں کوئی کہتا ہے سولہ گھنٹے تھے کوئی کہتا ہے تیرہ گھنٹے تھے کوئی کہتا ہے common friend تھا کوئی کہتا ہے safe house تھا مجھے بتائیں کہ مزاق رات میں آپ کا ہاتھ مڑونے کی کوشش کی تو کس نے کی اور مجھے یہ بتائیں کہ ادھر فیصل وارہ صاحب PTI کے کیا کر رہے تھے پہلی بات تمہیں یہ کہوں گا کہ میں اس بات اسی حد تک رکھوں گا کہ ایک common friend کے گھر پہ تھی ایک نیوٹرل platform تھا وہاں پر تھی اور اس میں یہ common friend جو تھے یہ کوئی ریاستی شخصیت تھے یا کوئی private شخصیت میں اس common friend کا نام اس لئے میں نہیں لوں گا کہ اس common friend کی بھی کہیں نہ کہیں اپنی ایک جمہداری ہے میں اس کو سرعام نہیں ایکسپوز کرنا جاؤں گا اور اس common friend کے علاوہ کوئی تھا نہیں تھا میں یہ بات بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا لیکن روش صاحب don't you think at this point جب صوبوں کے نارے لگ چکے ہیں تو ہمیں at least پتا ہو کہ ہمارے ڈاکٹر کو اور ہماری تنظیم کو اور اور جو دوسرا جو کراچی والوں کے لیے کراچی مجھے یہ بتائیں کہ سچ بولنے کی اس وقت اب نہیں تو کب میں یہ کہہ رہا ہوں اب نہیں تو کب جو جو لوگ میٹر کرتے ہیں کراچی اور سندھ کے شہروں کی سیاست روش صاحب بڑا ریلیونٹ ہوگا اگر ہمیں ایک لاریٹی آئے کہ واقعی پی ٹی آئے کے فیصل باورا صاحب ادھر تھے اور کیا کر رہے تھے اور کیوں تھے اور کیوں تھے دیکھیں باتیں آپ آگیا آگئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں آپ میری مدد کریں سنیں میں حاضر ہوں اگر یہ والی سٹوری آپ کے پاس آئی ہے کہ سیف ہاؤز میں میٹنگ ہوئی یا کوئی نیوٹری پلیٹ اور وہاں کوئی فیصل باورا بھی تھے تو آپ اس میں مزید پروب کریں اور ہو سکتا ہے آپ حقیقت تک پہنچ جائیں آپ میری مدد کریں گے دیکھیں میں آپ کی مدد شاید اس حق تک کر سکوں کہ آف دی ریکارڈ کچھ باتیں آپ کو ڈائی ولج کروں آف دی ریکارڈ ایک ذمہ دار مچیور صحافی سمجھ گئی لیکن میرے ساتھ جو ایک سال سے ہو رہا ہے یا اس رات کو بھی جو ہمارے مذاکرات ہوئے اس کی کیا سچویشن اور بیک گراؤنڈ تھا مجھے جو کچھ بھی لکھنا تھا نا وجہ حد میں نے وہ اپنے خط میں لکھ دیا ہے اور وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے اللہ نہ کرے اس خط کے مندرجات کو میں منظر عام پر لاکر پاکستان کی جگہ سائی ہو آپ نے اس وقت سسٹم کو ادھر سے پکڑا ہوئے ہیں دیکھیں میں نہیں پکڑنا چاہتا میں نہیں پکڑنا چاہتا بچہ ہاتھ بھائی میں نہیں پکڑنا چاہتا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اب معاملات میری برداشت سے مہار ہو رہے ہیں میری پینتیس سال کی محنت عزت داؤ پر لگ رہی ہے میں نے کہا میں نے افسوس کا اظہار میں نے کھل کے کیا میں نے بتایا کہ انہا لیلہ و انہا علی راجعون اگر کوئی کہے گا تو اس نے کہا کہ میرے کسی فیصلے سے ایم کیم مر گئی تو پھر میرا ایم کیم میں رہنا میں ذمہ دار بنوں اس کے تابوت کو میں اٹھاؤں دفن کرنے کی کوئی اور بات کر رہا ہے اور انہا لیلہ و انہا علی راجعون میرا آدمی کر رہا ہے تو میرا پھر سیاست میں رہنا ہی میرے لیے زہر خاتل میں نے میں نے استوا دیا لیکن یہ میرے کارکنان تھے جنہوں نے میری والدہ کے پیر پہ پڑھ کے ان کو کہا کہ وہ مجھے حکم دے آیا میں نے کوئی ڈھونگ نہیں کہ میں نے کوئی ڈراما نہیں رچایا مگر ڈاکسر آپ ایسی کیا اگر اتنی یہ ہم نے منع کیا ہے یہ ذرا دکھانا بٹا یہ منظر دکھانا یہ دیکھیں یہ ہے چیزبہ بجات خدا کی قسم مگر آج اجازت ملتی نا سب فارغ ہو گئے تھے پھر ڈاکسر آپ اگر اتنی پراؤس اور پاور ہے تو پھر اس مرجل کی اتحاد کی کیا ضرورت دیکھیں ان کی فیس سیونگ کہ ان کو وہ ایک میڈل کلاس پروٹکٹ ہیں میرا یقین ہے کہ آمر بھائی مجھ سے الگ نہیں ہے میرا یقین ہے کہ خوجہ ازارالحسن مجھ سے الگ نہیں ہے میرا یقین ہے ہم نے سنا اور آپ بات نہیں کر رہے تھے کل رابطہ دیکھیں پرسوں رات جب میں نے پریس کانپس کی تو رابطہ کمیٹی کے کسی ساتھی کو میرے قریب آنے کی اجازت دیں گی اس لیے اگر آمر بھائی دوبائی سے آئے تھے انہیں نہیں پتا تھا یہ پالیسی وہ بیچارے اس سائٹ سے آگئے تو وہ جب ہاتھ ملایا تو میں نے ان کی طرف دیکھا نہیں میں نے ہاتھ ضرور ملا لیا لیکن میں نے دیکھا نہیں بڑا گول طریقے سے آپ نے ہاتھ ملا کے ان کو اس لیے کہ میں ناراض تھا نا رابطہ کمیٹی سے پوری رابطہ کمیٹی سے ناراض تھا اور میں نے بتا دیا تھا کہ پوری ایک رات تک آپ کے سربراہ کی عزت کو آپ کے اپنے کارکنان اپنے ذمہ داران پبلک ڈومین میں اچھا لے دیکھیں ہمارے اپنے وارس ایپ گروپ میں اگر انہ لیلہ و انہ حیل راجع ان کی بات ہوتی میں نہیں مائن کرتا اس لیے آپ نے اپنے دل کے جذبے کی میرے سامنے اس کے احزار کیا لیکن اگر پبلک ڈومین میں جا کے آپ پھڑ ہو جائیں گے اور فیصل سزواری بھائی کا مستقل رابطہ تھا عامر خان بھائی سے دوگئی میں کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب فیصل بھائی وسیب بھائی سب جب ایک پیج پہ اس دن اس رات تھے آپ نہیں تھے ملک میں تو کیا تھا جس سے آپ کی مسنڈرسٹینڈنگ ہوئی دیکھیں پیس جو گزر گیا وقت وقت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور واقعی کوئی فائدہ نہیں اور آج والی سویل میں تو یہ کہوں گا میں تو مستفا کمال کا شکر بزار کہ اس نے جو کچھ بھی یہاں اس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ کس طرح ایک ساتھ متحد ہو کے کھڑے میں میں تو اس کا شکریہ آدھا کروں کہ ہم لوگ آپ متحد ہو کے مستفا کمال صاحب ایک ریکارڈنگ آئی ہے ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو فاروق ستار صاحب نے اپروچ کیا اس کو فاروق ستار صاحب نے اپروچ کیا میں نے ہاں کہ مستفا کمال کے ساتھ مذاکرات ہم نے کرنایا میں نے نہیں اپروچ کیا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نمائندہ ہو ان سے آپ بات کریں اگر وہ یہ کنفرم کر دیں تو میں سیاست چھوکا مہاں جے مہاں جے اب یہ جو ہے یہ جو سچویشن ہے سور امن رہنا ہے ہر عالمے تھریڈ تھی اپنے وقار کو پیم کرنا ہے تھریڈ کی وجہ سے اجازت نہیں ملی تاریخی ریلی مکہ چوک آگیا ہے رائٹ اوور دے بڑے عرصے بعد بڑے عرصے بعد اجازت ملی ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو واپس ادھر آنے کی ساتھ ہی نائن زیرو ہے اب یادگار تک چلتے ہیں رائٹ اوور دو بچ گئے اور ہم کچھ 20-25 منٹ سے مکہ چوک پہ کھڑے ہیں نہیں یہ یہ کیا کہہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھڑیاں ہیں آپ نے جو بات چھے گھڑیاں وہ چلی تھے لوگ یہاں سے کوئی نہیں دیں کیوں اب آم پپری کو کیوں بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیا ہے سیکیوریٹی ترینڈ اس وجہ صاحب نے آپ کو منا کیا تھا اور ابھی بھی لوگ اندر نہیں جائیں گے اب کیا کرنا ڈاکٹر صاحب اس پہ تھڑے ہو کے تقریر کر لیں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکہ چوک پہ مروائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سام صاحب کو ابھی دلیا کا چوک کر دیا نا انہوں نے انہوں نے کنہوں نے اس لیے تاخیر ہوئی ہے کیونکہ اس سے زیادہ آگے اجازت نہیں مل رہی ڈاکٹر صاحب اور ان کے کافلے کو یہ آگے جایا جائے تو یہ جو آہ کراؤڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینرز لگے ہوئے ہیں آہ سیکیورٹی جو ہے آہ وہ سخت اس علاقے میں کی گئی ہے کہا گیا کہ ان کو تھریٹ ہے آہ بالکل ہوگی مگر جو ریلی ہے جو تین بجے نکلنی تھی اس کے دو تین ریزنز دیئے گئے ایک مصطفیٰ کمال صاحب آہ بھی آج پریسر کرنے کے بعد اپنا انہوں نے لاکھد آباد آنا تھا ممبرشپ ڈرائیو کا تو ایک تھا ڈر کے تصادم نہ ہو دوسرا ان کو خود سیکیورٹی تھرٹ ہے تیسرا افکوس ایک سیمبولک والیو بھی ہے بائیس اگس سے یہ ادھر آئے نہیں ہے اوفیشلی آئے نہیں ہے ویسے گزر بسر ان کا ہوتا رہتا ہے اب تمام جو لیڈرشپ ہے لگ رہا ہے کہ ایک پیج پہ ہے ایک سٹیج پہ ہے یہ امپرومٹو سٹیج ہے مگر کلیرلی ایم کیو ایم کو اگر کسی نے انڈر پریشر کیا ہے تو ایم کیو ایم نے ہٹ بیک کیا ہے سٹرائک بیک کیا ہے پش بیک کیا ہے ایفیکٹس آپ کے سامنے ہیں ریلی روکنے کے باوجود ایک کراؤڈ ایک مجمع کٹھا ہوا ہے میڈیا انٹریسٹ ہے نیشنل انٹریسٹ ہے کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ موسٹ افٹ لائن میں کھڑی ہوئی مکے چوہ کے سائے کے نیچے خطاب کر رہی ہے ایک ایسا خطاب جس کی اجازت اس وقت نہیں ہے ٹھنگز اچینجنگ ان کراچی نمی نہیں ہے کراچی کراچی تعد آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک مجاد خان کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سے دو منٹ بات کر سکتا ہوں آپ کو آپ کتنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے اس وقت آتی اس وقت جب ہی کتنے بیٹے کی یاد آتی ہے جب ہی ہمیں آتی آج آپ کو روکا گیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیوں اس لیے کہ جو آدمی خبروں پر جانتا ہے اپنے چاہنے والوں کے فاتح پڑھنا چاہتا ہے کوئی بھی ہے وہ اسے روکنا نہیں چاہیے خبر میں رہنے والے یادگاریں شودہ ہیں کئی لوگ کی یادگاریں شہر کی دوسری طرف مستویٰ قوال صاحب کہتے ہیں کہ فاروق سطان صاحب کو پتا ہے کہ آپ کے جو سابزادے تھے ان کا قتل کس نے کیا سب کو پتا ہے اب اس کے ساتھ بیٹھئیں آپ کیا کہیں گے وہ کہیں کہ بٹھائے کے بٹھائے دکھائے کہ یہ تھے وہ قاتل میرے ساتھ بیٹھ لے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ نکالے نا وہ ہم اس کو جانتے ہیں قاتل کون تھے آپ کا کیا موقف ہے آپ چھوڑ دیں یہ اللہ پیسے باتے ہیں یہاں تو نہیں ہوتا آپ اب بھی ایمکیو ایم کے میسج کو بلیو کرتے ہیں ایمکیو ایم کے اتحاد کو بلیو کرتے ہیں اور ایمکیو ایم کا جو نیا قائد ہے اس میں بلیو کرتے ہیں یا ایمکیو ایم کے پرانے قائد میں بلیو کرتے ہیں جو یہاں ہے یہاں کی فضا میں سانس بے رہا ہے یہاں کا پانی بے رہا ہے یہاں کا کھانا کھا رہا ہے اور جو پاکستان کو پاکستان جند آباد کہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہے بہت چھوڑی ہے بہت چھوڑی ہے ڈاکٹر امران فاروق کے والد اور والدہ جس کا شک تھا وہ ہو گیا ہلتاف حسین کے نعرے لگ گئے ہیں اسی چیز کا شک تھا اور مجھے ایمکیو ایم کے ایک سربلا نے بولا تھا کہ یہ مسئلہ ہو گا ہلتاف حسین کا نام ابھی تک جڑا ہوا ہے اور کراچی کے سالات سے جتنا آپ مہاجر 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 کریں گے اتنا یہ مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا اب چکر یہ ہو گیا کہ ہمیں قیلی بتایا گیا تھا کہ ہم پہلے انہیں خود خود لگیں گے اور پھر رینجرز کے حالے کریں گے یہ ایک انسائیڈر نے بولا مگر ابھی تک ابھی تک یہ چکر چل رہا ہے ادھر سے فاروق ستار صاحب اتر آئیں چل کے آپ یہ اندر جا رہے ہیں نعرے لگیں گے میڈیا ادھر آ گیا ہے سٹنٹ ہے مگر اتنا حسین کا نام آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں ایسے آئی میرے ساتھ اب یہ بھردر لگ گئی ہے پولیس روک رہی ہے نون رابطہ کمیٹی کو باقی لوگوں کو روک لیا گیا ہے اور جو رابطہ کمیٹی ہے خالی اسے کہا جا رہا ہے مگر اس وقت اس سے زیادہ ہی لوگ ادھر موجود ہیں میڈیا ساتھ آ گیا ہے ہم بھی فائر اپ کرتے ہیں مکہ چوک پہ کھڑے ہو کے اپنیر کرنا کیسا لگا آپ نے ابھی کہا کہ ایٹی سیٹی سیون والی ایم کیو ایم آگے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ دیکھ لیجئے گا اب ہم پیشے مڑ کے دیکھنے والے نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو انڈر تھریٹ فیل کریں گے اس سیٹیٹمنٹ سے ایٹی سیچ میں ایم کی ایم پڑی لکھی ساپ ستری ایک سیاسی جمہوری عمل تھا اس کے بعد اس کی شکل کو چینج گیا ہم اس سے اس پر لے جائے باقی کمیٹی امدر جائے گی ڈاکٹر صاحب پھر سے سوال بنتا ہے سوبے کا نعرہ لگ گیا اور ادھر باہر الطاف صاحب کا نعرہ لگ رہا تھا آنٹ یو پلینگ ویڈ فائر یو نوٹ پلینگ ویڈ فائر پانچ دس لوگ ہزاروں میں میٹر نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اگر انتظامیاں کے لوگ ہمارے قریب ہوں گے ہم پگڑ کے ان لوگوں کو خود دیں گے کوئی نیتہ ہمارے ساتھ میں نے کل ان کو سلویشن آفر کیا کہ ایسے نعرے لگانے والوں کو ہم شرپسند سمجھتے ہیں ہم ان کی مذہبت کرتے ہیں وہ اپنی سٹریند کا مظاہرہ کرنا چاہے الگ سے کر لیں لیکن ہمارے ایونڈ کو خلاب نہ کریں انبیلیوبل جی میں پھر سے کہوں گا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان پارٹ ٹو نظر آرہا ہے مذاکرات جیسے بھی ہوئے مستویٰ کمال کے ساتھ جس نے بھی کروائے فورس تھے نہیں تھے وہ کہانی نکلے گی مگر کلیلی جس قسم کی سیاسی ماسٹر موو فاروق ستار نے پچھلے چند دنوں میں کھیلی ہے مذاکرات کیے مذاکرات پہ اگری کیا مستویٰ کمال نے اووریچ بھگوال ان کے کیا سکرپٹ جو لکھی گئی تھی اس سے الگ چلے گئے اس سے انٹرنل جو کشیدگی تھی انٹرنل جو تھریٹ تھی اس کو ڈائیورٹ کر کے اس کو ایڈوانٹیج میں لے کے اندر جو اندرونی جو ایم کیو ایم کے مسئلے مسائل تھے ان کو کراش کر کے سربراہی سے قائد بن کے یہ کر کے یہ کر کے جو ایک سال سے نہیں ہوا جدہ رینجرز پولیس ایریا بند تھا یہ ان کی ریادگار بند تھا you can't come here جدہ رینجرز اور پولیس کے ناکے لگ چکے ہیں جدہ خالی یہ اللاؤڈ ہوتے تھے مگر اب یہ ہو رہا ہے آج میں نے الطاف کے نعرے بھی سنیں انہوں نے کہا کچھ لوگ کریں گے غلط کیا آج میں نے مہاجر صوبے کے بھی نعرے سنیں انہوں نے چپ کروایا مگر فاروق ستار is he playing with fire یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ پاور پولٹکس کر رہے ہیں پیغام بھیجوا رہے ہیں پھر سے اپنے ڈولے جو ہے فلیکس کر رہے ہیں گھر کیا رہے ہیں کیا ہونا ہے کراچی کے ساتھ what's next کراچی کا ماس بھئی آپ تو ڈان لیکر بن گئے ہیں اب I'm sorry but آپ کے اور میرے دوست آپ کے دوست میرے دوست میرے ساپ کا خورانے دوست چلیں میرے وہ ابھی بھی دوست ہیں اور ہم پھر بھی امید کرتے ہیں انہوں نے جو گیٹ ایک کھولا ہے آپ نے بھی کھولا ہے انہوں نے بھی کھولا ہوا ہے ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو ماں بہین ہو رہی ہے ایک دوسرے کی I'm sorry اس سے بہتر لبز نہیں مجھے سمجھا رہا تھا مگر دوسری طرف دروازے گیٹ بیک ڈورز کھولے میں تو یہ سمجھائیں کہ یہ کیسے ہوگا اور دوسرا یہ کیوں why are you being singled out کہ پاروں کو آپ نے فیڈ کیا کہ کون کیسے خاص رہا تھا کسے ہچکیاں آ رہی تھیں کسے پانی ملا کسے چائے میں چین ہی نہیں ملی وغیرہ یہ کیا ہے بدقسمتی کے ساتھ فرسٹریشن ہے آپ کے دوست میں بہت زیادہ اور اس فرسٹریشن کی وجوہات ہیں کلیم کرتے ہیں وہ ملین مارچ کا لے کر آتے ہیں ہزار ڈیڑھ ہزار لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ایمکیم ختم ہو گئی دفن کر دی میں نے اسی ایمکیم کے ساتھ آگر ان کو بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ فرسٹریشن ہے جو کے سامنے نظر آ رہی ہے اب میں کیونکہ ان لوگوں میں سے ہوں ایمکیم کے جو میڈیا پر جاتے ہیں بات کرتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں تو جس طرح ہمارے دیگر سیاسی مخالفین کو برا لگتا ہے ان کو بھی برا لگ رہا ہے اور اسی طرح کا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو کہ انتہائی بیسلس ہے اور میں تو کہتا ہم فورن ذکر آلیں اس روپورٹر دوست کے جو ان کا بھی بہت اچھا دوست ہے اور میرے بھی فون کا اور ان کا بھی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جو دیگر لوگ اس طرح کی میٹنگ میں تھے ان کے فونز کے فورن ذکر آلیں تو پتا چل جائے گا کہ کس نے کس اغبار کو اور اینکر کو لیے آپ کے والد کیسے شہید ہوئے مجھے چھوٹی تھی اس کو نہیں پتا رہا کیسے شہید ہوئے وہ کارگر ٹیلنگ میں مارے گئے تھے کھارہ در سیکٹر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پکنی ہسپٹل کی طرف مارے گئے کتے دفن ہیں والد صاحب یہ صاحب شہدہ کبرستان مانچ گوڑ کبرستان آنا چاہیے ہمیں ہمارے رقابندی اٹھائی جاتے ہیں فاکہ ہم اپنے شہدہوں کو یاد پریں یہ آپس کے اتصادوں میں ہمیں پسند نہیں ہے اور یہاں پر جو آج شہید ہوگے لوگا ہے کنائے میں جس طریقے سے آئے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے آئے اج بھی آنے نہیں دیا جا رہا ہے صرف کھا جا رہا ہے کہ بڑوں کو آنے دیا جائے گا چھوڑوں کو نہیں آنے دیا جائے گا مطبع ذمہ داران کو آنے دیا جائے گا رابطہ کمیڈی کو آنے دیا جائے گا صبح ایسنوی کے ممبران کو آنے دیا جائے گا ہم کہا جائیں گے یہ سوال ہے میرا سب سے حارق بھائی سے مصطفیٰ کامال بھائی سے سب سے سب ایک کوئی الگ نہیں ہے آج بہت تکلیف ہو رہی ہے سب ایک ساتھ ہوتے تھے جب یہاں پر جنازیں ہوتے تھے تو سب ساتھ میں ہوتے تھے آج اپنے اپنے مقاسد کے لیے سب الگ الگ ہو رہے ہیں میجھے سمجھ میں نہیں آیا ڈیڑھ سال یہاں پر سل لگا کے رکھی گئی کس بھی ہاں پر پورے علاقے میں کسی کوئی نہیں دیا جا رہا بند ہیں آنا جانا سب بند ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ناظرین جو آج اتنی ساری باتیں ہمارے اپنے گنوا رہے ہیں کہ نظامت کے دور کے اندر میں نے کام کیا تو ان کو نظامت اسی پلیٹ فرم سے ملی بھی آج کہہ رہے ہیں کوئی ختم کر دو ایسا نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے یہ ختم نہیں ہو سکتی جتنا جبر آئے گا جتنا انشاءاللہ ظلم آئے گا نیریٹیو سنا آپ نے انشاءاللہ نیریٹیو سنا آپ نے یہ جو نیریٹیو ہے یہ جب تک اسلام آباد راولپنڈی رائیون لڑکانہ جب تک ان کو یہ نیریٹیو سمجھ نہیں آئے گا یہ جو نیریٹیو ہے نا جو ادھر ہم یہ نائن زیرو کی ڈیلیز پہ کھڑے ہوکے جو ہم دکھا رہے ہیں یہ مہاجر نیریٹیو مہاجر نیشنل اصم کہہ لیں مہاجر کارٹ کہہ لیں متحدہ نیریٹیو کہہ لیں اندو سپیکنگ کہہ لیں جو بھی کر لیں کہہ لیں جو آپ کی مرضی یہ جب تک نہیں کنسلٹ کریں گے نا کہ ایک جو جماعت ہے اسے یوز بھی کیا ہے ابیوز بھی کیا ہے ڈیفرنٹ پاورز نے نائنٹین ایٹی سے اپنے مقاصد کے لیے کبھی پی 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 کے خلاف کیا کبھی کسی اور کے خلاف کیا کبھی ڈکٹیٹرز کو نظام دینے کے لیے کیا کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کبھی نہیں کیا یہ بہت ڈینجرس نیریٹیو ہے اور جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگا کہ جب تک یہ سمجھا نہیں جائے گا پولسٹکلی کہ مہاجر نیشنلزم ہے کیا اُس دن مین جو فاروق ستار کا جو ویپن تھا اپنی تقریر میں مین ویپن تھا وہ مہاجر گارڈ تھا کہ مہاجر کے نام پہ کیوں نہیں سیاست کریں گے کیسے نہیں کریں اُس پہ کھڑا ہوا ہے اِس پہ اِشائر کھڑا ہوا ہے یہ مسئلہ ہے علمیہ ہے پیرڈاکس ہے ایک طرف پاکستانیت بیچی جا رہی ہے مگر دوسری طرف جو مہاجر کارڈ ہے وہ ریل ہے اور وہ فاروق ستار صاحب نے کھیل لیا ہے نہ جاری ہے موسیقی 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 موسیقی